آج ہم بات کریں گے بہت ہی زیادہ کھانے میں یوج کرنے والے اور پینے میں یوج کرنے والے ایک پودے کے بارے میں جس کو ہم بولتے ہیں تلسی اور انگلیش میں اس کو آسیمم سینکٹم بھی بول دیتے ہیں تو کئیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ تلسی کہیں سے بھی سن کر لیتے رہتے ہیں پر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا جیسا ان کو کہیں سے جانکاری ملتی ہے ان ساری ڈیٹیلز کو آج ہم چیک کریں گے اور اس چینل پر جو لوگ نئے ہیں میں ان کو بتا دوں اس چینل پر ہم جو بھی انفرمیشن لے کے آتے ہیں وہ سائنس بیسڈ اور سرچ بیسڈ ہوتی ہے اور ساتھ میں ہم ہر ایک کھانے پینے والی چیز کے جب ہماری کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے سائیڈ افیکٹ کے بارے میں ہی بتاتے ہیں اور سائنس کو بالکل ہندی بھاشا میں آپ کو سمجھایا جاتا ہے تو جو لوگ نئے ہیں آج ہمارے ساتھ جڑھ رہے ہیں ریڈ کلر کا بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں جو بیل کا ایکن اس کو دبا کر نوٹیفکیشن آن کر لیں تو تلسی کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کے لیے ایک خاص جاننی جروری ہے کیونکہ ہم سنتے کئی جگہ سے ہیں کہ تلسی ایسا کر دیتی ہے ایسا ہو جاتا ہے پر ایسا کچھ اصلیت میں ہمیں ملتا نہیں ہے تو اصلیت میں یہ کرتی کیا ہے تو سب سے پہلے تلسی کے اندر یہ گنہ ہے کہ یہ امیون سسٹم کو ٹھیک کرتی ہے امیون سسٹم ہوتا ہے کہ ہماری شریر میں سے لڑنے کی طاقتہ اس کو بڑھاتی ہے اور جتنی بھی امیون سسٹم کے اوپر اٹیک کرنے والی بماری ہیں جیسے ملٹیپل سکلورسس ہے جیسے گھٹھی ہے سب ہی کے اوپر یہ کام کرتی ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ بینیفٹ ملتا ہے دوسرا اس کا سب سے بڑا بینیفٹس ہے یہ کیفین فری ہے جیسے کی گرین ٹی ہم لیتے ہیں اس کے اندر کیفین ہے جو نقصان بھی کرتے ہیں جس کو چھوڑنے کے نقصان بھی بات میں ملتے ہیں شریر میں ڈیلا پڑھ رہنے لگیتا ہے تو تلسی کے اندر ایسا نہیں ہے یہ ٹوٹلی کیفین نشے سے ملتا ہے اس کے اندر دو ویٹامن بھی بلتے ہیں ویٹامن اے اور ویٹامن سی یہ ایک طرح کے انٹی آکسیڈنٹ ہے شریر کو کئی بماریوں سے بچاتے ہیں آنکھوں کی بماریاں سے اور کینسر کے جو نقصان ہوتے ہیں جا کینسر کے علاج کے بعد جو نقصان ہوتے ہیں اس کے بھی یہ رمو کرنے میں ہلپ کرتے ہیں جنک اور سلینیم دو اس کے اندر منرل ہوتے ہیں یہ جنک اور سلینیم ہمارے شریر کو سٹریس فری رکھتا ہے جیسے کسی کو سٹریس ٹینشن کی وجہ سے سردرد ہوتا ہو جب کسی کو سٹریس کی وجہ سے ہو سارا دن دھومر پان کرتا ہو سموکی کی ہیبٹ ہو اس کو نشہ کرنے کی عادت ہو تو یہ جنک اور سلینیم ہے یہ برین کی اوپر کام کرتے ہیں یہ تلسی کے اندر پائی آتے ہیں یہ نیچرل ہے سائیڈ ایفیکٹ فری ہیں تو سٹریس میں رہنے والے لوگ اور جو سموکنگ کو چھوڑنا چاہتے ہیں وہ تلسی کی چائے بنا کر اس کے چار پانچ پتے ہر روج ایک سمیں پہ لینا شروع کر سکتے ہیں اس کے برین کی جتنی بھی بماریاں ہیں ان کے اندر جنک اور سلینیم کام کرتے ہیں اور سلینیم ہے یہ ہڈی اور بالوں کی بماریوں کے اندر بھی کام آتا ہے کسی کے بال سفید ہونے لگ گئے ہیں جہاں ہڈیاں کمجور ہونے لگ گئے ہیں ان کی عمر بڑی ہے بچوں کی گروت بڑی ہے نہیں ہو رہی ہے ہڈیوں کی بنتر صحیح نہیں ہے تو سلینیم وہاں پہ کام کرتا ہے ایرن اس کے اندر بھاری ماترہ میں پائے جاتا ہے تو جن کا بلڈ کے اندر ایچ بھی کام ہے وہ اس کا یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی چینی نہیں ہے کوئی کولیسٹرول نہیں ہے اس لیے کولیسٹرول بڑھنے والوں لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی ہے لے سکتے ہیں اس کے اندر دو کیمیکل اور ملتے ہیں یوجین اور کیمفین یہ دونوں کیمیکل اس کے اندر ملنے کی وجہ سے جو قدرتی تطویس کے اندر ملتے ہیں یہ خانسی اور جکھام کے لیے بہت ہی اثر دار ہے کسی کو خانسی جکھام بار بار لگا رہتا ہے اور خانسی جکھام ہونے کے بعد بار بار بخار آتا رہتا ہے تو یہ دونوں چیزیں ہیں جو اس کے اندر گونہ ہیں وہ تلسی میں جو پائے جاتے ہیں وہ خانسی جکھام والے بخار کو ٹھیک کر سکتے ہیں اسپنا جیسے پرولم میں یہ ہیلپ کرتا ہے اب کئی لوگوں کی آت کیا ہوتی ہے وہ ساری دوائیاں چھوڑ کر تلسی پی ہو جاتے ہیں ایسے نہیں کرنا ہے جیسے دماغ والے جہاں پارکنسن والے جس کو مرگی اٹیک پڑتا ہے وہ اپنی دوائیاں چھوڑ کر کہیں سے سن کر تلسی پی ہو جاتا ہے ایسے نہیں کرنا ہے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے تلسی ایک طرح کا انٹی آکسیڈنٹ ہے ملٹی وٹامن کی طرح آپ اپنی ہر روئی ڈیلی لائف میں یوز کر سکتے ہیں آپ کسی بماری کا علاج لے رہے ہو آپ کو اس کے بینیفٹس ملنے شروع ہو جاتے ہیں اپنی دوائی بھی ساتھ میں چلتے رہنا چاہیے اور بماری کا علاج کے لیے جو دوائیاں چلنی ہیں وہ چلتے رہنا چاہیے تو سیف ہے اور کافی حد تک آپ کی مدد کر دے گی اب اس کی لینی کتنی کونٹی چاہیے تو سب سے پہلے اس کا جو ایکسٹیکٹ ہے جو وارٹر بیس ایکسٹیکٹ ہے پانی میں تیار کیوئے ایکسٹیکٹ تلسی کی ملتے ہیں وہ لینے چاہیے جو بجار میں ہمیں ملتے ہیں ان کے اندر پریزرویٹو کیمیکل ڈالنے ہوتے ہیں ان کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے اس کے کچھ سائیڈ فیکٹس بھی ہیں جو محلائیں منسوریشن پہ ہیں جن کے وہ پیریڈ پرولم چل لی ان کو یہ تلسی نہیں لینی چاہیے بچے جو دو سال سے کم ہیں ان کو بھی تلسی نہیں دینی چاہیے سرجری کسی کی ہونے والی ہے جا ہو چکی ہے سرجری سے اکی دن پہلے تلسی بند کر دینی چاہیے کیونکہ تلسی کے اندر یہ گناہ ہے یہ بلڈ کو خون کو پتلا کر دیتی ہے اس کے لیے اس کا دیان رکھنا ہے خون کا ارساور سرجری کے بعد ہو سکتا ہے تو تلسی تب نہیں لینی چاہیے جو شہروں میں جاتا تلسی گھر پہ اگاتے ہیں وہ دھیان رکھئے ساف جگہ پہ اگائیں جہاں ساف مٹی میں اگائیں کیونکہ ایسے پلوٹڈ ایریا میں پلوٹڈ مٹی میں آپ اگاؤ گے تو اس مٹی میں اگر کرومیم ہوا تو تلسی اس کو بہت جلدی سوکتی ہے جو گردے اور لیور کو خراب کر دیتی ہے تو اس کے جو کچھ سائیڈ فیکٹس بھی ہیں اپنی دعائی کو بند نہ کریں تلسی آپ کو بڑیہ فائدہ دے گی اگر کوئی آپ کو بماری ہے تو اس کے لیے ہومی پیتھی یا آجر ویدک علاج آپ چلا سکتے ہیں سب سے سیو ہے تلسی سے فائدہ لیجئے اور اس کے سائیڈ فیکٹس کا بھی دھیان رکھئے تو اس کے بنامی میرے چینل پر بہت ساری ویڈیوز ہیں پیڑ کی بماریوں کی اوپر ہے کینسر کی اوپر ہے لیور کی بماریاں جوڑوں کی بماریاں گھٹیا تھائر ایڈ ایمپوٹنسی انفرٹیلیٹی سب ہی کوپر میری ویڈیوز آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اور ان کو کیسے ٹھیک کریں چاہے وہ ہومی پیتھی لے رہے تھے چاہے آجر ویدہ آج تک ان کو آرامی نہیں آئے اس کہان کے بارے میں جان کر ہی لے سکتے ہیں